السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحن نحئل موتا ونکتب ما قدموا وآثارهم وکل شئی نحصیناه فی امام مبین اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علم و الحمدللہ علا کل حال محترم دوستوں بزرگوں ملت اسلامیہ کی ماور بہنوں آج الحمدللہ رمضان المبارک کی بائیس می رات ہے اور اس بائیس می رات میں کچھ صورتوں کی تلاوت نماز تراوی میں کی گئی ہے چونکہ کل سے پوپو پارا تقریباً بڑھ کر پڑا جا رہا ہے اس لیے ہم پارے کی ترتیب سے اسے ہم فالو نہیں کر سکتے اس کے ساتھ چلنا ذرا دشوار ہے اس لیے صورتیں کون کون سی پڑی گئی ہے اسی کے ترتیب سے اگر ہم چلیں گے تو ہمارے لئے بہتر ہے آج پہلی صورت سورہ سبا اس کی تلاوت کی گئی ہے الحمدللہ دوسری صورت سورہ فاطر کی تلاوت کی گئی ہے تیسری صورت مشہور مشہور زمانہ سورہ یاسین سبحان اللہ اس کی تلاوت کی گئی ہے چوتی صورت کا ایک بیشتر حصہ ایک بڑا حصہ پڑا گیا ہے سورہ ساتھ فات کا مختصر کچھ آیات باقی ہیں کل وہاں سے انشاءاللہ تعالیٰ نماز تراوی کا آغاز ہوگا مجمل طور پر اگر ہم کہیں الحمدللہ چار صورتیں تقریبا تقریبا آج کی نماز تراوی کا حصہ ہیں اس میں پہلی جو صورت کریمہ ہیں وہ سورہ سبا ہے سورہ سبا ایک گاؤں کا نام ہے سبا اس سے قبل بھی انیسویں پارے میں مختصر کا تذکرہ ان کا گزرا ہے بلقیس جو ایک شہزادی تھی اسی جگہ کی وہ بادشاہ اسی جگہ کی وہ شہزادی ہوا کرتی تھی ہدھدھد پریندہ جو گیا تھا اور دیکھ کر جو آیا تھا کہ یہاں پر کچھ گڑبڑی ہے لوگ صورت کی پرستش کر رہے ہیں اسی جگہ کی یہ جگہ آج بھی موجود ہے اور یمن کے اندر موجود ہے سبا جو آج آپ نے نماز تراوی میں سنا ہے آج بھی موجود ہے یمن کے اندر یہ جگہ موجود ہے الحمدللہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس صورت کے اندر کیا باتیں بتائی ہیں اصل ہمارے لئے عبرت وہی ہے سب سے پہلی چیز قرآن مجید کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس صورت میں ایک اعتراض کیا گیا ہے اور اعتراض کرنے والے کفار مکہ ہیں اعتراض ان لفظوں میں کیا گیا وَقَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا کافیروں نے کہا هَلَّدُلُّكُمْ عَلَىٰ رَجُلُ ہم تمہیں ایک آدمی بتاتے ہیں ہم تمہیں ایک آدمی بتاتے ہیں هَلَّدُلُّكُمْ عَلَىٰ رَجُلُ ایک ایسا آدمی بتاتے ہیں جو یہ کہتا ہے کہ ہم روح پوری طریقے سے ریزہ ریزہ ہونے کے بعد اس کے بعد دوبارہ فِي خَلْقٍ جَدِيد ایک نئی زندگی ہمیں ملنے والی ہے دوبارہ ہمیں اٹھانا ہے دوبارہ ایک نئے سوال و جواب ہونے ہیں یہ آدمی ایک بولنے والا ہے سبحان اللہ اور انہوں نے مزاقن ایک لفظ اللہ کی نبی کے بارے میں کہا اس لفظ کو اللہ تعالیٰ نے انہوں نے کہا یا تو یہ جھوڑ بول رہا ہے سبحان اللہ یا تو یہ اللہ کا نام لے کر جھوڑ بول رہا ہے افطرہ علاللہ کذیبہ اللہ پر جھوڑ باندھ رہا ہے انبیہ جنہ یہ دیوانہ ہو گیا ہے سبحان اللہ جنہ کہتے ہیں کوئی ایسا آدمی جسے جن آ گیا ہو اور وہ جن کی حالت میں بہکی بہکی باتیں کرتا ہو تو یہ دو الزام ان لوگوں نے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر لگائے اور نبیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس الزام کو قرآن مجید میں پیش کیا اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دھمکی دی اللہ نے اس کا جواب دیا اللہ نے سور صباح کے اندر اور جواب اللہ نے دو لوگوں کو سامنے رکھ کر دیا دو قوموں کو دو واقعات کو اگر تمہارے سامنے کہا جائے پہلا واقعہ دو بڑے بڑے پیغمبر سبحان اللہ ایک ہے حضرت دعود علیہ السلام سور صباح میں ان کا اچھا خاصا ذکر ہے ایک حضرت سلیمان علیہ السلام سور صباح میں ان کا ذکر ہے میں پڑھوں گا تمہارے سامنے کیسا ذکر ہے سبحان اللہ ان کے پاور کو دکھایا گیا دعود علیہ السلام کی طاقت کو بتھایا گیا سبحان اللہ کیا طاقت اللہ نے دعود کو دی ایک لفظ اس میں سے ذکر کیا گیا وَعَلَنَّا لَهُ الْحَدِیف ایک پاور ہے ان کا دعود علیہ السلام کا وَعَلَلْنَا لَهُ الْحَدِيثِ آج کی نمازِ ترابی کا لفظ ہے یہ ہم نے ان کے لیے لوہے کو جو ہے موم کی طرح بنا دیا تھا ہم نے لوہے کو نرم کر دیا تھا اپنے ہاتھوں سے لوہے کو موڑ سکتے تھے وہ سبحان اللہ اور دعوت علیہ السلام جب بھی ان کا نام آتا ہے ہمارے سامنے کچھ باتیں آپ ذہن میں رکھ لیجئے کسی بھی شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں سے بھی اٹھا کر کہیں بھی پہنچا سکتا ہے کوئی بھی شخص یہ اعتراض نہیں کر سکتا یہ آدمی فلا آدمی اتنا کمزور آدمی اتنا بڑا کہ اسے بن جا سکتا ہے سبحان اللہ ایک عام انسان دعوت علیہ السلام بیت اللہم ایک جگہ ہے آج بھی ہے بیت اللہم بیت اللہم آج بھی ہے سبحان اللہ وہاں پیدا ہوتے ہیں غریب پیدا ہوتے ہیں سبحان اللہ اور ایک سپاہی کے انداز میں تعود کے ساتھ ان کا شمار ہوتا ہے تعود کمانڈرن چیف ہیں سبحان اللہ کمانڈرن چیف ہیں ان کی فوج میں ایک معمولی سپاہی بن کر دعوت علیہ السلام اپنا داخلہ لیتے ہیں اور لڑنے کی باری آتی ہے جالود سے سامنے اس زمانے کا مان لیجے فیراؤن ہے وہ زمانے کا بہت بڑا جنرل ہے بہت بڑا طاقتور انسان ہے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ دعوت علیہ السلام کے ہاتھوں سے جالود کا قاتمہ فرماتا ہے وہ اسے قتل کرتے ہیں اور وہاں سے ان کا نام چرچے میں آتا ہے آگے بڑھتے جاتے ہیں بڑھتے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ نبود بھی نمازتا ہے اور لوگوں میں اس قدر معروف اتنے مقبول ہوتے ہیں سبحان اللہ کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس جگہ کا بادشہ بناتا ہے اور ایک بہترین عادل بہترین بادشہ اتنے زبردست بادشہ اللہ نے ایسی ایسی چیزیں انہیں عطا فرما دی قرآن مجید میں جب بھی دعوت علیہ السلام کا ذکیرہ تھا میں نے مختصر مختصر یہ تفسیر ہے تاریخ نہیں اگر تاریخ ہوتی تو میں پوری تاریخ تمہارے سامنے دعوت کی بیان فرما کر دیتا میں نے مختصر کہا ہے میرے اور آپ کے لئے عبرت جس میں صرف یہ ہے ایک عام انسان سے ہوتے ہوتے دعوت علیہ السلام اس مقام پر پہنچ گئے اس لئے کوئی بھی شخص اگر اللہ کی وہ فرما برداری کرتا ہے اللہ اسے کہیں سے بھی اٹھا کر کہیں بھی پہنچا سکتا اللہ کی مرضی ہے میرے بھائی اللہ کی مرضی ہے آج کی نمازِ ترابی میں اللہ نے دو نبیوں کا نام لیا ان کی طاقت کو بتایا میں وہ آیتیں پڑھتا ہوں سبحان اللہ کیا چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے دعوت علیہ السلام کو اتا فرمائی اور کیا چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے سلیمان علیہ السلام کو اتا فرمائی سبحان اللہ دعوت علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید کہتا ہے سبحان اللہ ایک تو ان کے ہاتھوں میں وہ طاقت اللہ نے عطا فرمایا زبان میں طاقت تھی ان کی سبحان اللہ زبان میں طاقت ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حدیث ہمارے سامنے ہے ایک صحابی کو قرآن پڑھتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا صحابی کا نام تھا ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مثال جو دی کہا تمہیں دعود علیہ وسلم کی آواز دے دی گئی ہے سبحان اللہ آواز میں ان کی مثال دی جاتی ہے دعود علیہ وسلم کی روزے میں حضرت دعود کی مثال دی جاتی ہے علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب السیام الاللہ سیام دعود سب سے بہترین روزہ اللہ کو جو پسند ہے وہ دعود علیہ وسلم کا روزہ ہے ایک دن روزہ رکھتے ہیں اور دوسرے دن روزہ نہیں رکھتے ہیں یہ ان کی شریعت میں ہمارے لئے پورا مہینہ رکھنا ہے سبحان اللہ جی ہاں ان کا نام آتا ہے رات میں جو آپ نے ابھی ترابی کی نماز پڑی تحجد کی نماز پڑی اس کا جب بھی نام آئے گا دعوت علی صلی اللہ علیہ وسلم کا تفکر آتا ہے نبی فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ترابی میں قیام اللیل میں تحجد میں دعوت کی تحجد بڑی پسند ہے سبحان اللہ بڑی پسند ہے آپ کو تحجب ہوگا قرآن کے الفاظ ہیں جب یہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے دعوت علیہ السلام جب یہ وہ زبور پڑا کرتے ان پر زبور نازل ہوئی سبحان اللہ ان کے ساتھ ساتھ اللہ اکبر پہاڑ تسبیح بیان کرتا کون پہاڑ پہاڑ تسبیح بیان قرآن قرآن کے الفاظ ہیں سارے پرندے تسبیح بیان کرتے زبان اللہ پاک نے ان کو یہ عطا فرمائی یہ حضرت دعوت کے بارے میں مختصر سلیمان علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے سبحان اللہ ایسی طاقت اللہ نے سلیمان کو دی ایسی حکومت اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمائی اس سے پہلے بھی مختصر سا ان کا تذکرہ تمہارے سامنے آیا ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک شیطان کو پکڑا تھا جن کو پکڑا تھا اور اللہ کی نبی چاہتے تھے اسے باندھ کے رکھیں اور مدینہ کے بچے اس سے کھیلیں مدینہ کے بچے اس سے کھیلیں نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام نے صحابہ سے کہا میرے بھائی سلیمان کی دعا مجھے یاد آگئی ربی حبلی ملکہ لا یم بغی لیاحد من بعدی اللہ تعالی مجھے ایسی حکومت عطا فرما میرے بات ایسی حکومت کسی کو بھی نہ ملے سبحان اللہ یہ سوچ کر چونکہ اللہ نے سلیمان کی حکومت پرندوں پر چرندوں پر سبحان اللہ جنوں پر سب پر اللہ نے دیتی اس لئے میں نے اسے آزاد کر دیا میں نے چھوڑ دیا بڑی حکومت بڑی حکومت آج تمہاری کوئی سواری ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی ایک مہینے کی مسافت صبحوں کے تھوڑے سے وقت میں تیہ کر لیتے قرآن کا جو لفظ ہے غدوبوہ شہر ورباہوہ شہر بڑی 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 باتیں اور جنات پر ان کا کنٹرول ایسا تھا سبحان اللہ کچھ الفاظ قرآن میں نماز تراوی میں ہیں جنات کو سامنے کھڑا کر حضرت سلیمان کام لیا کرتے تھے بڑی بڑی عمارتیں جن بنایا کرتے تھے بڑے بڑے دیخ جن بنایا کرتے تھے سبحان اللہ یہ کام لیتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام یہ کہہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک لفظ کہا ہے ہم نے اتنا ان کو دیا دو نبیوں کو ان کی زندگی میں ہم نے ہمیشہ ہمیشہ شکر کو دیکھا کسے دیکھا شکر کو دیکھا اور قرآن کی وہ مشہور آیت کریمہ اس کے بعد ہی آج کی نماز تراوی کا حصہ ہے وَقَلِيلُمْ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ کیا لفظ ہے وَقَلِيلُمْ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ میں جب دیتا ہوں اللہ فرماتا ہے جب میں نوازتا ہوں میرے نوازنے کے بعد مالدار ہونے کے بعد صاحبِ حیثیت ہونے کے بعد بہت کم بندے ہیں جو میرا شکریہ آدھا کرتے ہیں سبحان اللہ صحیح ہے غلط ہے غریبی میں اللہ بہت یاد آتا ہے اور امیری میں جو ہے اللہ کو آدمی بھول جاتا ہے بیماری میں اللہ بہت یاد آتا ہے سبحان اللہ اور صحت کے عالم میں آدمی بھول جاتا ہے یہ اللہ کا کلام ہے قَلِيلُمْ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ میں آپ سے سوال کر لیتا ہوں شکریہ ہم اللہ کا کیسے آدھا کریں گے ہم اللہ کا شکریہ کیسے آدھا کریں گے کون بولتے ہیں دیکھیں گے انشاءاللہ سجدہ کریں گے اللہ جزائے خیر دے بارک اللہ ہو فکم دو رکت نمаз پڑیں گے نہیں پڑھنا ہے نہیں پڑھنا ہے نہیں پڑھنا وہ حدیث صحیح سے ثابت نہیں ہے جی ہاں شکریہ کی دو رکت نماز والی حدیث صحیح روایت سے ثابت نہیں ہے سجدہ ثابت ہے اور کیسے آدھا کریں گے شکریہ اللہ کا کیسے اللہ کا شکری آدھا ہوگا سبحان اللہ اس لئے کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے کم بندے ہیں جو اللہ کا شکری آدھا کرتے ہیں سبحان اللہ اور اللہ گواہ ہے میرے بھائیوں اللہ گواہ ہے آدمی غریب رہتا ہے نمازوں کی پابندی جیسے جیسے امیر جیسے جیسے امیر اور بہت بڑا جب امیر بن جاتا ہے اسے قرآن حلال حدیث حلال حرام اچھا برا ساری تمیز اٹھا کر پھیک دیتا ہے کہتا ہے اس مقام پر آنے کے بعد ایسا بن جانا پڑتا ہے بننا پڑتا ہے اللہ حفاظت فرمائے ہوتا نہیں ہوتا ہے قرآن کہتا ہے قرآن کبھی جھوٹ نہیں بولے گا قرآن کبھی غلط نہیں کہے گا کم لوگ ہیں جو اللہ کا شکریہ آدھا کرتے ہیں آج ہم معلوم کریں گے اللہ کا شکریہ کیسے آدھا ہوتا ہے کھون مولتے ہیں دیکھیں گے ایک بھائی نے کہا سجد شکر ہم آدھا کریں گے الحمدللہ دوسرا ایک دعا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پڑھا کرتے تھے ہمیشہ کوئی بھی کام اچھا ہوتا کوئی بھی کام اچھا ہو جاتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے انشاءاللہ مجھے امید ہے اس کے بعد ہم پڑھیں گے ہم پڑھیں گے آپ نہیں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ الحمدللہ بنعمتہ تتم الصالحات الحمدللہ بنعمتہ تتم الصالحات بہت دنوں سے بچی کی شادی نہیں ہو رہی تھی شادی ہو گئی اچھا لڑکا مل گیا الحمدللہ فوراً اس کے بعد اپنی زبان سے یہ لفظ نکالو الحمدللہ بنعمتہ تتم الصالحات پہاڑ جیسا قرض سر کے اوپر تھا اللہ نے ایسی راستے ہموار فرمائے سارا قرض ادا ہو گیا الحمدللہ بنعمتہ تتم الصالحات بچہ حافظ قرآن بن رہا تھا حافظ قرآن بن گیا بڑی مشکل سے بنا الحمدللہ بنعمتہ تتم الصالحات چار سال سے ہشکو دال رہے تھے نام نہیں آ رہا تھا الحمدللہ نام آ گیا الحمدللہ بنعمتہ تتم الصالحات پندرہ سال ہو گئے شادی ہو کر بچہ نہیں ہوا سولوے سال میں بچہ ہو گیا الحمدللہ بنعمتہ تتم الصالحات زندگی کا کوئی مرحلہ ایسا نہیں جو بھی خوشی ہمیں ملتی ہے میرے بھائیوں پہلا لفظ آئیے الحمدللہ بنعمتہ تتم الصالحات ترجمہ اردو میں سننیجے اے اللہ ساری تعریف کا مستحق تو ہے ہر قسم کی تعریف کا لائق مستحق اللہ کی ذات ہے سبان اللہ بنعمتہ اس کے احسان سے اس کے نعمت سے اچھی چیزیں مکمل ہوتی ہیں بنعمتہ تتم الصالحات یہ شکریہ کی ایک دعا اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی غلط چیز ہماری زندگی میں ہو جائے ایسی چیز ہم چاہتے تھے نہیں ہوئی وہ کامیابی چاہتے تھے نہیں ملی تو اللہ کے نبی کیا پڑھتے تھے کون بولتا دیکھیں گے انشاءاللہ کون بولتے دیکھیں گے انشاءاللہ اس لئے کہ آپ کا اہدرہ بھی ضروری ہے کون بولتے ہیں دیکھیں گے انشاءاللہ ہمیں چاہیئے تھا ایک چیز نہیں مل رہی ہے کیا کریں گے ایسے وقت میں کیا کہیں گے ٹھیک ہے مصیبت کے وقت میں جانام نہیں آرہا چاروں مرتبہ نہیں آیا ہمیں زبان پہ کیا کہنا ہے اللہ کے نبی کی سنت کیا ہے سبحان اللہ بولی 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 اللہ جزاکاللہ خیر الحمدللہ اللہ اکبر یہ ہے صحیح حدیث میں یہ لفظ ثابت ہے آپ کو نہیں مل رہا ہے آپ ٹنڈر پہ ٹنڈر دال رہیں پاس نہیں ہو رہا ہے دوسرے کو ہی مل رہا ہے سبحان اللہ ایسی صورت میں نبی کریم صلی اللہ نے ہمیں یہ دعا سکھائیے الحمدللہ اللہ بہتر جانتا ہے میں نہیں جانتا شاید اس میں میرا ہی بھلا ہے اس لئے اللہ ہی ہر حال میں ترہ شکر ہے الحمدللہ کریں گے میں سورہ نحل کی ایک آیت پڑھ کر سبحان اللہ علماء نے شکریہ صحیح کیا ہے علماء نے بیان کیا ہے اصل شکریہ یہی ہے سورہ نحل میں اللہ فرماتا ہے وَاللہُ اَخْرَجَكُم بڑی پیاری آیت ہے اللہ نے تمہیں تمہاری ماں کے پیٹ سے نکالا ہے ترجمہ یہی ہے کیا اچھا ترجمہ دیکھو وَاللہُ اَخْرَجَكُم اللہ نے تمہیں نکالا ہے مِنْ بُتُونِ اُمَّهَاتِكُم تمہارے ماں کے پیٹ سے نکالا ہے جب اللہ نے تمہیں باہر نکالا مِنْ بُتُونِ اُمَّهَاتِكُم لَا تَعْلَمُونَ شَيْعَ تم کچھ بھی پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں آنکھ دیئے اللہ نے تمہیں کان دیئے غور سے سننا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمَعَ وَالْنَبُسَارَ وَالْنَفِيدَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ آنکھ کان اور دل اللہ نے دیئے ہیں تاکہ تم اللہ کا شکریہ ادا کرو پتہ یہ چلتا ہے شکریہ آنکھ سے ہوتا ہے شکریہ کان سے ہوتا ہے شکریہ دل سے ہوتا ہے شکریہ ہمارے ارکان سے ہوتا ہے سبحان اللہ علماء اکرام کہتے ہیں صحیح معنی میں یہی شکریہ ہے ہماری آنکھ سے وہی چیز دیکھیں جو اللہ کو پسند ہے یہ آنکھ کا شکریہ ہے کان سے وہی چیز سنیں جو اللہ کو پسند ہو یہ کان کا شکریہ ہے دل اور دماغ اسی پہ لگائیں جو اللہ کو پسند ہو یہ دل کا شکریہ ہے اہلِ علم حضرات نے شکریہ کی تعریف بیان کی سبحان اللہ یہ پہلے دو لوگ ہیں جن کا تذکرہ کیا گیا ہے اس کے بعد یہ آیتِ کریمہ ہے جو ملکِ سبا اس کے تعلق سے یہ غلط لوگ اچھے لوگ ہیں ان کا تذکرہ کیا گیا اور تنبیح کی گئی کفارِ مکہ کو دیکھو تم بھی اگر کروگے اچھے رہوگے تمہارا یہ انجام ہوگا میں تمہارے سامنے آتا ہوں بات لے کر آتا ہوں سبا کتنی اچھی صورت ہے سورہ سبحان اللہ پھر اللہ تمہارے کو پہلہ نے یہ نام لیا لَقَدْ كَانَ لِسَّبَئِنْ فِي مَسْكَنِهِمْ آیا ایک لفظ تمہارے سے پوچھلو کتنی دیر سنیں گے آج آپ بولیے دوسرے لوگ دروں نہیں ہیں کتنی دیر سن پائیں گے آپ دیکھتے ہیں کون بولے بھائی سبحان اللہ معاف کیجئے گا کون بولے دو گھنٹے جزاک اللہ خیر میں نہیں بول پاؤں گا کتنی دیر بیٹھیں گے آپ انشاءاللہ ایک دس منٹ ٹھیک ہے دس منٹ ہم بیٹھیں گے بارہ بجے کہ قریب قریب ہم اپنے درست کو انشاءاللہ تکمیل کریں گے در یہ نہیں اور ناراض میں مت ہو جائیے انشاءاللہ کچھ بچے گا تو کل لے لیں گے انشاءاللہ کل کور کر لیں گے یہ بھی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے باقیدہ آپ ہفتے میں ایک مرتبہ درست ایک مرتبہ ابن مسعود سے نبی نے فرمایا اس حدیث پر عمل کرتے ہیں ہمیں انشاءاللہ دس منٹ میں ہماری بات کور کرنے کی کوشش کریں گے دوسرا واقعہ پہلا واقعہ تو یہ دعوت اور سلیمان علیہ السلام کا دوسرا واقعہ یہ قرآن کی آیت ہے ملکہ سبا میں وہاں کے رہنے والوں میں تمہارے لئے ایک نشانی ہے نشانی کا ہے قرآن کہتا ہے جنتانی ایمینی و الشمال سیدھے ہاتھ کے طرف باغات ہیں اور بائیں طرف بھی باغات ایک ایسی جگہ اللہ اکبر آپ سوچ کے دیکھئے گا بیش سے نہریں بہرہی ہوں اور ادھر بھی ہریالی ہو اور ادھر بھی ہریالی ہو اور باغ ہی باغ چاروں طرف ہریالی ہی ہریالی ہو سبحان اللہ آپ لوگ رمضان کے بعد ایسی جگہوں پر گھومنے کی کوشش کرتے ہیں اور جاتے ہیں دیکھنے کے لئے ملک سبا اس سے کہیں گناہ زیادہ خوبصورت جگہ تھی جس کا تذکرہ قرآن کہتا ہے سبحان اللہ اتنی اچھی جگہ میٹھا پانی نہر بہتی ہوئی سیدھے ہاتھ کی طرف باغات کا سلسلہ اور بائیں ہاتھ کی طرف باغات کا سلسلہ بڑے مالدار لو انہوں نے کیا کیا قرآن کہتا ہے سبحان اللہ اللہ نے کہا یہ تمہارے رب کا رزق ہے کھاؤ اللہ کا شکریہ ادا کرو بلدتن طیبہ بلدتن طیبہ وربن غفور بہت اچھی جگہ ہے رہنے کے اعتبار سے بڑی اچھی سٹی ہے بلدہ کہتے ہیں سٹی کو کس کو بہت اچھا گاؤں ہے اور سبحان اللہ اور رب غفور ہے اور تمہارا رب بڑا مہربان ہے انہوں نے کیا کیا قرآن کہتا ہے فآردو اتنی اچھی جگہ ملی اتنا اچھا رہنے کی جگہ اللہ نے دی فآردو فارسلنہ علیہ السائل العارم انہوں نے زندگی تبدیل کر دی زندگی بدل لی فرما برداری سے نافرمانی پر آگئے اللہ کے ناشکر گزار بندے بنے پھر اللہ فرماتا ہے ہم نے ان پر ایک سائلاب بھیجا اللہ ہو کبر اور اس سائلاب کا نام رکھا اللہ تعالیٰ نے سائل عارم کیا نام سائل عارم دیکھو علماء اکرام کہتے ہیں ان کی خوشحالی کی ایک وجہ تھی اور وجہ یہ تھی کہ ان کے پاس ڈیام ہوا کرتے تھے کیا تھی ڈیام ہوا کرتے تھے پانی روک کر رکھا کرتے تھے یہ صد عربی زبان میں کہتے ہیں وہ پانی سے یہ تمام خوشحالیاں تھی سبحان اللہ اللہ تعالیٰ نے اسی ڈیام کو توڑ دیا خوران کہتا ہے تم نے ترابی پڑھ لی ہے اور اسے اللہ نے ایک نام دیا سارا پانی گاؤں کے اندر آ گیا اور سارے کے سارے لوگ مر گئے اور جو خوشحالی تھی وہ سب ختم ہو گیا وہ جو حریالی تھی سب ختم ہو کر خوران کہتا ہے صرف ہر جگہ ببول کے درخت کاتے کے درخت اور کچھ کڑوے کسالے بیریوں کے درخت کوئی بھی دیکھتا اس جگہ کو ڈر جاتا سبحان اللہ یہ ہم نے بدل کے رکھ دیا اللہ کا فرمان ہے اگر تم لوگ سبحان اللہ کفار مکہ سے کہا جا رہا ہے تمہارے سامنے دو مثالیں ہیں قوموں کا اروج بھی ہے قوموں کا زبال بھی ہے قوموں کا اقبال بھی ہے قوموں کا ادبار بھی ہے قوموں کا اوپر چننا بھی ہے اور نیچے اترنا بھی ہے تمہارے ہاتھ میں ہے دیکھ لو تمہیں اچھی مثال پسند ہے یا بری مثال پسند ہے اس نبی کو مانو گے اوپر چڑھو گے اس نبی کو نہیں مانو گے تمہاری وہی حالت ہوگی جو ملک سبا کی ہوئی سبحان اللہ انہیں تنبی کی گئی ہے اور اس قرآن میں یہ آیتیں ہمارے لیے اس لیے پیش کی گئی ہے میرے بھائیوں اللہ کے لیے سنیے گا تمہاری زندگی اور میری زندگی اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں نیکیوں کے راستے پر چلو گے آگے بڑھو گے جس دن نیکی کا راستہ چھوڑو گے برائی کے راستے پر چلو گے ہم کوئی سپیشل لوگ نہیں ہیں ہمارے ساتھ بھی اللہ کی وہی سنت ہوگی جو گزشتہ لوگوں کے ساتھ ہوئی ہے سبحان اللہ ہوگی نہیں ہوگی ہوگی نہیں ہوگی سبحان اللہ مسدس حالی کو ایک بار یاد کرتے ہیں اس موقع پر کرے غیر عبود کی پوجا تو کافر جو ٹہرائے بیٹا خدا کا تو کافر مگر مومنوں پر کشادہ راہیں پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں سبحان اللہ اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں اگر یہ کام دوسروں نے کیا ہے اللہ کا عذاب ان پر آیا ہے اگر یہ قوم کرے گی یہ امت کرے گی اللہ اس پر بھی عذاب لے کر آئے گا اللہ سے ڈرئیے اللہ سے ڈرئیے اور نیکی کے راستے کو اپنائیں انشاءاللہ میرے بھائی انشاءاللہ انشاءاللہ اس میں بہت بہت بڑا سبق ہے ایک چھوٹی سی حدیث تمہارے سامنے ابن ماجہ حدیث نمبر نبوت یہ بول کر میں بات ایک بہت اچھی آیت ہے آج کی نماز تراوی میں اللہ کا دربار بتایا گیا کس کا دربارِ الٰہی کیسا ہوتا ہے اور جب کوئی حکم اللہ کے دربار میں آتا ہے سبحان اللہ فرشتوں کی کیا حالت ہوتی ہے آج کی نماز تراوی میں وہ آیت گزری ہے سبحان اللہ سنیں گے انشاءاللہ بہت اچھی آیتِ کریمہ ہے اس سے پہلے یہ حدیث انشاءاللہ آپ میں کا ہر نوجوان اس حدیث کو اس مسجد سے لے کر جائے گا جرزور سے انشاءاللہ ان الرجول نبی کے الفاظ ہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں ان الرجول لَيُحْرَمُ الرِّزْقَ بِقَطِئَةِ يَعْمَلْهَا ابن ماجا رواہ ماجا سبحان اللہ زندگیت شاچل رہی ہے رزق مل رہا ہے سب کچھ ہے اچانک بربادی جو زندگی میں آتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بے شک ایک آدمی رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے روزی اس کی چھین لی جاتی ہے اس کی وجہ وہ گناہ ہے جو وہ ہمیشہ کر رہا ہے اسے معلوم نہیں ہے کس گناہ کی وجہ سے اس کا رزق چھین لیا گیا ہے میرے بھائیوں اگر ہمارے ساتھ کچھ غلط ہو رہا ہے اگر ہماری زندگی میں ترقی نہیں ہو رہی ہے اکیلے میں بیٹھئے گا اکیلے میں بیٹھئے گا اپنے گناہوں کو یاد کیجئے گا اور روئیے گا انشاءاللہ ہماری زندگی بدل جائے گی انشاءاللہ ٹھیک ہے میرے بھائیوں ہماری غلطی سے رزق ختم ہو جاتا ہے یہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے وہ لفظ بول کر سباہ کا میں بات آگے لے کر جاتا ہوں سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالی نے آج کی نماز تراوی میں ایک دعویٰ کیا اللہ نے سبحان اللہ قوموں کو اوپر کرنا نیچے کرنا میرا کام ہے قوموں کو اقبال اور ادبار یہ فسیح اچھی اردو ہے مجھے اچھی لگی میں نے وہ لفظ ایسے ہی ذہن میں رکھ لیا اروج و سوال اپس انڈ ڈاؤنس یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اللہ نے اعلان کیا قُلِدُعُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِن دُونِهِ اَوْلِيَا غور سے میرے ساتھ رہیے تم بلاؤ تمہارے سارے معبودوں کو وہ بھی ایسا کر کے دکھائیں کسی قوم کو اوپر اٹھائیں کسی قوم کو نیچے کر کے دکھائیں جو میں کر سکتا ہوں وہ کوئی دوسرا کر کے دکھائیں سبحان اللہ اللہ نے اعلان کیا آج کی نمازِ ترابی میں پھر اللہ نے خود یہ لفظ کہا ہے لَا اَمْلِكُونَ مِذْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ ارے بھائی قوموں کو اوپر اٹھانا نیچے یہ تو بڑی بات ہو گئی وہ آسمان اور زمین میں ذرے کے بھی مالک نہیں ہیں پھر یہ کہتے کہتے اللہ تعالی یہ کہتا ہے میری ملکیت میں میری بادشاہت میں کوئی شریک نہیں ہے کوئی مددگار بھی نہیں ہے پھر اللہ فرماتا ہے میرا دربار ایسا ہے سبحان اللہ یہ دربارِ الٰہی جہاں اللہ کے دربار کے بارے میں جب اللہ کا کوئی حکم نازل ہوتا ہے فرشتہ کوئی سجدے میں ہے کوئی رکو میں ہے اور کوئی کان لگائے بیٹھا ہے کیا حکم اللہ تعالیٰ کہاتا ہے جیسے ہی اللہ کا حکم آتا ہے فرشتے بے ہوش ہو جاتے ہیں سبحان اللہ تم نے نمازِ ترابی پڑھ لی اللہ فرماتا ہے میرا دربار ایسا ہے تم تو کہتے ہو شریک ہے شریک تو دور چھوڑ دو میرے دربار میں کوئی سفارش بھی کر نہیں پائے گا وہی کر پائے گا جسے میں پرمیشن دوں گا سبحان اللہ نمازِ ترابی کا حصہ ہے اور اس میں اللہ کے نبی نے یہ حدیث بیان فرمائی جی ہاں جیسے ہی ہوش آتا ہے فرشتوں کو ایک حکم اللہ کا آنے کے بعد ہر فرشتہ دوسرے فرشتے سے لفظ پوچھتا ہے مادہ طالع آنفہ ابھی کیا حکم آیا تھا اللہ کا کیا حکم تھا سبحان اللہ جو بھی حکم تھا حق تھا وہ سبحان اللہ جو بھی اللہ نے کا حق کہا سبحان اللہ سارے فرشتے گھبرا جاتے ہیں ایک ایسا دربارِ الٰہی اللہ تبارک و تعالی کا آج کی نمازِ ترابی میں اس کی جھلک دی گئی ہے اور جتنا کہا گیا ہمیں اتنے پر ایمان لانا ہے باقی چیزوں پر سبحان اللہ وہ تشبیحات میں سے آتے ہیں بس ہمارا ایمان اس کے اوپر موجود ہے یہ سبا کے اندر اتنی باتیں ہیں سبحان اللہ میرے بھائی ایک بڑی مزے کی بات ہے سورہ سبا کے اندر بڑی مزے کی بات ہے شاید یہ بات انشاءاللہ ہو سکے تو شاید ترسوں آئے گی اس لئے میں ذرا چھیڑ کے ترسوں کیلئے ذرا چھوڑ دیتا ہوں آج جتنے لوگ بڑے بڑے مرید ہیں مرشد ہیں بڑے بڑے لیڈر ہیں سبحان اللہ لیڈر ہیں بڑے بڑے ملہ قسم کے لوگ ہیں جتنے بھی بڑے لوگ ہیں ان کے پیچھے ان کے چھیلے ہوتے ہیں دیکھیں نارے تکبیر جی ہاں سبحان اللہ یہ ہمارے لوگوں کے اندر اور دوسرے لوگوں میں بہت سارے نام لے لے کر بڑا نام لیتے ہیں ان کا اندی تقلید کرتے ہیں ان کی جو بھی بولتے ہیں سب مانتے ہیں ان کا جو ہے کنورزیشن وہی بولتے ہیں نا انگریزی کیا بولتے ہیں ایک دوسرے کی گفتگوں کیا کہتے ہیں کنورزیشن سبحان اللہ آج کی نمازیں ترابی پیش کیا گیا ہے نبی کو اللہ فرماتا ہے وَلَوْ تَرَا کاش وہ وقت بڑا اچھا ہے اللہ کے نبی دیکھنے کے لائق ہے اِذِذْ دَعْلِمُونَ مَوْقُفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ سارے ظالم اللہ کے سامنے کھڑے رہیں گے يَرْجِعْ بَعْدُهُمْ اِلَى بَعْذِنِ الْقَوْلِ آپس میں بات کر رہے ہوں گے یہ جتنے بھی چھیلے ہیں آج پیچھے پیچھے بھاگتے ہیں ہماری مرشد کو تو کہتا ہے ہمارے بللہ کو فان فالور کرک لفظ کیا ہے ہاں فان فالور سبحان اللہ یہ جتنے بھی ہیں سبحان اللہ جتنے بھی ہیں قرآن مجید کہتا ہے کل کے دن کہیں گے اگر تم نہیں ہوتے تو ہم مسلمان ہوتے ہیں تم نہیں ہوتے تو ہم مسلمان لولا انتم لکننا مؤمنین لولا انتم لکننا قرآن کا لفظ ہے لولا انتم لکننا مؤمنین تم تمہارے پیچھے آگر ہم برباد ہوگے سبحان اللہ اور وہ لیڈر وہاں بھی لیڈر ہی رہے گا وہ پیر وہاں بھی پیر ہی رہے گا سبحان اللہ اس کا جواب اس سے بھاری ہوگا وہ اس کو جواب دے گا قرآن کا لفظ ہے کیا بیش میں آ کر میں کھڑا ہو گیا تھا ہدایت کے اور تمہارے بیش میں تم خود گمرا ہونا چاہتے تھے تم گمرا ہو گئے میں تمہیں نہیں بلایا تم میرے پیچھے پیچھے آ گئے سبحان اللہ بڑا اچھا تذکرہ ہے وقت ہمارے پاس نہیں ہے موقع ملا تو ضرور پڑھئے گا اس کے بعد صور پاتر تمہارے سامنے گزری ہے وعدہ ہمارا ختم ہونے جا رہا ہے تقریباً کاتا بارہ پر آ چکا ہے سور یاسین الحمدللہ بڑی اچھی پیاری سی صورت آج گزری ہے صرف ایک لفظ سور یاسین پر میں بول کر بات ختم کر لیتا ہوں انشاءاللہ تعالی ایک چیف یہ بتانی مجھے ضروری ہے امانت ہے بلکہ یاسین سور یاسین قرآن مجید کی ایک اہم صورتوں میں سے ایک بڑی اہم صورت ہے قرآن مجید کی ہر آیت اہم ہے انشاءاللہ ہر آیت اہم ہے کوئی آیت غیر اہم نہیں ہے ایک بات دوسری بات قرآن مجید کی ہر آیت سے ہمیں محبت ہے ہر آیت سے سبحاناللہ مگر کچھ آیتوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پاک زبان سے اس کی فضیلت بیان فرمائی ہے جن کی فضیلت اللہ کی نبی نے بیان فرمائی جو بیان کی گئی ہیں وہ موضوع ہیں یا ضعیف ہیں تو ہمیں معلوم کرنا ضروری ہے اس لئے کہ یہ بڑا گناہ ہے نبی پہ بہتان باننے کے برابر ہے ان حدیثوں میں سے سورہ یاسین کی بھی ایک حدیث ہے لِكُلِّ شَيْءٍ قَلْبٌ وَقَلْبُ الْقُرْآنِ یاسین حدیث کیا ہے لِكُلِّ شَيْءٍ قَلْبٌ وَقَلْبُ الْقُرْآنِ یاسین سبحاناللہ ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے مجھے بھی بڑی اچھی لگتی ہے سننے میں یہ حدیث مگر اس حدیث کے رابع امام ترمیزی رحمت اللہ علی ہیں امام ترمیزی نے اس حدیث کو بیان کیا ہے پھر خود امام ترمیزی رحمت اللہ علی کہتے ہیں حادل حدیث لا اصلہ لہو حادل حدیث لا اصلہ لہو یہ ایسی حدیث ہے اس کا کوئی اصل نہیں ہے بس لوگوں میں مشہور ہو گئی ہے امام ترمیزی نے پیش کیوں کیا ہے سبحان اللہ امام ترمیزی نے اسے پیش کیوں کیا ہے یہ سوال انسان کے ذہن میں آتا ہے اس لئے پیش کیا ہے دو ہی محدثین ایسے ہیں جنہوں نے اپنی کتاب میں صرف صحیح حدیثوں کو پیش کیا ہے ایک امام بخاری رحمت اللہ علی اور ایک امام مسلم رحمت اللہ علی اس لئے دولوں کو صحیح ہیں کہتے ہیں ان کے بعد جتنے بھی علماء اکرام ہیں انہوں نے حدیثوں کو جمع کیا ہے اس میں صحیح بھی ہیں ضعیف بھی ہیں ایک مرتبہ دعا کر دیجئے شیخ البانی رحمت اللہ علیہ کو اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی خدمات کو قبولیت کا درجہ تا فرمائے اللہ رہتی دنیا تک ان خدمات سے لوگ مستفید ہوتے رہے ہیں انہوں نے آنے کے بعد وہ ساری کتابوں کو تحقیق کر کے ابو دعود اس میں یہ صحیح حدیثیں ہیں یہ ضعیف حدیثیں ہیں ترمیزی یہ صحیح حدیثیں ہیں یہ ضعیف حدیثیں ہیں ساری زندگی کھپا کر انہوں نے دین کی ایک خدمت انجام دے دی اس میں سے یہ بھی ایک حدیث ہے ضعیف حدیث ہے میرے بھائی سوری یاسین کی یہ ضعیف حدیث ہے ہمیں یاسین سے محبت ہے مگر جو حدیث کہی جاتی ہے وہ ضعیف حدیث ہے یاسین کے تعلق سے ایک لفظ صرف ایک لفظ سوری یاسین کا ہے وَدَرَبَلَنَا مَثَلًا وَنَسِعَ خَلْقًا آخری لفظ آج کی استقریر کا انشاءاللہ کسی بھائی نے دو گنچے کہا دو گنچے نہیں اس کے ساتھ بات ختم کرتے ہیں ترجمہ اردو میں سنو سوری یاسین کا لفظ ہے وَدَرَبَلَنَا مَثَلًا انسان ہماری مثال بیان کرتا اللہ فرما رہا ہے وَدَرَبَلَنَا مَثَلًا وَنَسِعَ خَلْقًا اور اپنی پیدائش کو بھول گیا سبحاناللہ اس کو ہم نے ایک ایسا پیدا کیا اسے بھول گیا اور ہماری مثال بیان کرتا ہے سبحاناللہ اس آیت کی شرح کرتے ہوئے صحیح بخاری کی ایک حدیث امام ابن کسیر رحمت اللہ علی نے پیش کیا ہے میں جب بھی یہ حدیث سے گزرتا ہوں بخاری کی حدیث ہے بہت اچھا لگتا ہے اس لئے یہ حدیث ایک مرتبہ تمہارے حوالے کر کر بات میں ختم کر لیتا ہوں الحمدللہ آپ میں سے پونے لوگ شاید اس حدیث کو جانتے ہیں میں نے کئی مرتبہ یہ حدیث اس موقع پر کہا بھی ہے اسی آیت کی شرح میں سبحاناللہ ایک باپ اور اس کے بچے سنا ہے نہیں حدیث بخاری کی حدیث ہے ایک باپ اور اس کے بچے مرنے سے پہلے باپ کی وسیعت ہے اپنے بچوں سے میں بڑا گنے گار ہوں لیکن یاد رکھیں اس میں بڑی عبرت ہے بڑی عبرت ہے شیخ البانی رحمت اللہ علی مرنے سے پہلے اس حدیث کو کئی بار ریکارڈ کروائے ہیں ان کا درس اس حدیث پر ہے سبحاناللہ اور امت سے انہوں نے بڑی گزارشات کی ہیں اس حدیث کے تعلق سے سبحاناللہ ایک باپ مرنے سے پہلے بخاری کی حدیث ہے اپنے بچوں سے کہتا ہے میں بڑا گنے گار ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کس سوالات یا میں باس بادل موت میں اس کا اندیشہ بھی کرتا ہوں مجھے ڈر لگتا ہے تم ایک کام کرو میرے مرنے کے بعد مجھے تدفین مت کرو مجھے دفن مت کرو میرے مرنے کے بعد سورہ یاسین میں ہے حدیث شرح میں ہے میرے مرنے کے بعد مجھے جلاو میری راہ بنا دو سبحاناللہ اور کسیر الحوا جس دن زیادہ ہوا چلتی ہے اس دن میری راہ کو اڑا دو ہوا میں کیوں؟ حدیث کا لفظ ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے جمانہ کرے تاکہ اللہ تعالیٰ مجھے جمانہ کرے اور یہ جو میں نے گناہ کیے ہیں ان کا مجھے سوالات کی شکل میں جواب نہ دینا سبحاناللہ بچوں نے وسیعت پر عمل کیا باپ کو جھلا بھی دیا سبحاناللہ اور وہ توفانی اس میں اڑا بھی دیا بڑی پیاری حدیث ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جمع کیا جہاں اللہ نے جمع کیا اور وہ جو جمع کرنے کا لفظ ہے بڑا اچھا ہے اللہ نے سمندر کو حکم دیا جتنے ذرات سمندر میں تھے سمندر نے سامنے رکھ دیئے حدیث میں ہے اللہ نے ہوا کو حکم دیا ہوا میں جتنے ذرات تھے سامنے آگئے اللہ نے کہا کن کیا لفظ ہے کھڑا ہو جاتا اٹھ کر کھڑا ہو گیا ہو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے سوال کیا تو نے یہ بچوں سے کہا کیوں سبحاناللہ میرے بھائی وہ لفظ جو حدیث ہے وہ میرے اور آپ کے لئے بہت اچھا لفظ ہے بہت اچھا لفظ ہے شیخ البانی کی تقریر اگر کوئی سننا چاہیں عربی سمجھ میں آتی ہے اس حدیث کی شرعہ میں ضرور سنیے گا انشاءاللہ ضرور سنیے گا کھڑا ہو گیا ہو اللہ نے جب اس سے پوچھا یہ کیا کیوں تو نے اس نے اپنی زبان سے جو لفظ کا بڑا اچھا لفظ ہے مخافتک کیا لفظ ہے کیا لفظ ہے بھائی عربی کا لفظ کیا ہے تیرا ڈر ہے اللہ تعالی کیا ہے تیرا خوف تیرا خوف تیرے عذاب کا خوف سبحان اللہ مخافتک اللہ کو اس کا خوف اتنا پسند اتنا پسند اتنا پسند ہے سبحان اللہ اللہ نے اسے جنت دے دی اللہ نے اسے جنت دے دی شیخ البانی کہتے ہیں اتنے بڑے بڑے گناہ کرنے کے باوجود اتنے عظیم گناہ کرنے کے باوجود اللہ نے اسے جنت دی ہے بندے کا کونسا عمل اللہ کو پسند آ جائے گا یہ اللہ ہی جانتا ہے کوئی بندہ نہیں جانتا سبحان اللہ میرے بھائی خوف کی بڑی اہمیت ہے ان راتوں میں ڈریے گا اللہ سے خوف کھائیے گا اپنے گناہوں کو یاد کیجئے گا اور روئیے گا اللہ ضرور انشاءاللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے گا اللہ سے دعا ہے اللہ کہنے سے زیادہ سننے سے زیادہ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ قرآن پاک کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تدبر قرآن کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اللہ قرآن میں تفکر کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے اللہ ریاکاری سے بچائے اللہ تعالی اخلاص کی توفیق ہمیں عطا فرمائے جتنے لوگ بیمار ہیں اللہ سب کو شفای آجیلہ کاملہ عطا فرمائے میرے بھائیوں ہمارے شہر بنگلور کے اندر کچھ دنوں پہلے سبحان اللہ ہمیں معلوم ہوا ایک بہت بڑے شیخ سبحان اللہ بڑی زی علم شخصیت مولانا فضلت الشیخ جی احمد اللہ قریشی صاحب حفظ اللہ کافی سخت بیمار ہو گئے تھے اس مسجد میں بھی اعلان کیا گیا الحمدللہ اور کافی لوگوں نے دعا بھی کیا ان کے لیے آج الحمدللہ ان کی صحت کافی بہتر ہے میں آپ کے ساتھ یہ درخواست کر لیتا ہوں پھر آپ ایک مرتبہ اور دعا کیجئے اللہ شیخ محترم کی صحت کو بحال فرمائے اللہ تعالیٰ ان کی صحت کو بہتر سے بہتر بنائے صرف ایک عالم نہیں ہمارے شہر کے ہر عالم کو اللہ اچھی صحت عطا فرمائے اور ان سے اللہ تعالیٰ دین کا کام لیتا رہے صرف شیخ محترم نہیں ہمارے شیخ نور الحسن صاحب مدنی حفظ اللہ اللہ ان کے عمر میں درازی عطا فرمائے سبحان اللہ ہمارے لئے عبرت ہے ہمارے لئے عبرت ہے سبحان اللہ رسے میں کھڑے ہوئے ہیں بہت دل مطلع رہا ہے جی خیہ آئے جیسی قیفیت ہے درست کو جا رہے ہیں ایک آدمی آتا ہے لینے کے لئے کہتے ہیں کہ بڑی طبیعت میں جو ہے بڑی بیچینی سی ہے آدمی کہتا ہے شیخ آج کا درست کیانسل کر دیں گے کہتے ہیں نہیں درست تو دینا ہے طبیعت کیسی بھی رہے درست تو دینا ہے اور جاتے ہیں مسجد فرقان کو اور ایک بڑا سا خیہ کر کے لیڈ جاتے ہیں پتا چلتا ہے ہارٹ اٹیک ہوا ہے کیا جی ہارٹ اٹیک ہوا ہمارے ایسے علماء ہیں سبحان اللہ ہارٹ اٹیک اتنی بیچینی میں بھی کہتے ہیں کہ نہیں مجھے قرآن کا حق ادا کرنا ہے مجھے حدیث کا حق ادا کرنا ہے ہمارے سامنے ایسے جگد علماء اکرام موجود ہیں اللہ پاک سے دعا فرمائے اللہ ہر علم کو اچھی صحت اتا فرمائے اللہ ان سے زیادہ دیر تک اللہ ان سے دین کی خدمات لیتا رہے اللہ ہر ایک اندر اخلاص پیدا فرمائے اللہ ہر مسلمان کو ایسا عمل کرنے کی توفیق دے جس سے اللہ راضی ہو وہ نبی کے طریقے پر ہو اس میں اخلاص بھی شامل ہو آمین وصل اللہ علیہ النبی کریم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ